بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کے ویورز کیا حال ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گی سہتیاب ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا اور عباد رکھے بہت ساری دعوان کے ساتھ ویورز آج رسیپی میں اپنی لیلائی ہوں وہ ہے مزیدار چیڑا فش چیڑا فش فرائی ہے بہترین سی گھر کے انگریڈرز سے میں نے تیار کی ہے چلیے اس کو انگریڈرز نوٹ کر لیں اور ہم اس کو پرینے کے چنین سا بھی پیش کریں گے ویورز آج ہم آپ کو مزیدار سی چیڑا فش فرائی کا نصی کھا رہے ہیں جس کے انگریڈرز آپ دیکھ سکے ہیں یہ میں نے چیڑا فش کو اچھے سے دھو کر خوش کر کے رکھ لیا ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے بیسن لگا کر دھولینا ہے تاکہ اس کی سمیل اچھے سے نکل جائے بعض لوگ لسن لگا کر اس کو اچھے سے دھولیتے ہیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تو میں نے اس کو بیسن لگا کر اچھے سے پانی میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے دھو کر سے خوش کر لیا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو آپ میں اس کے اوپر کیا کروں گی سب سے پہلے میں میں 1 ٹی بر سپون اس میں سالٹ ایڈ کروں گی یہ 1 ٹی بر سپون بھر کر میں نے سالٹ لیا ہے یہ میں اس پر سپرنگل کر دوں گی ساری فشی اوپر یہ جو گٹلیا ہے یہ آپ اس کو ایسے ہاتھوں سے کر کے اسے کر کے ساری فش کے پچھے سے پھیلا دے یہ ہم دے سارا سالٹ اس میں چھے سے لگا دیا سپرنگل کر کے ساری فش کے پچھے پڑھا لیا ہے تاکہ یہ سب کے اوپر ایکول آئے اس کے بعد میں نے چیلی فلیس سٹا لیا ہے چیلی فلیس میں نے 1 ٹی بر سپون اس میں بھر کر میں چیلی فلیس کو بھی اٹھ کر دوں گی کیونکہ یہ ٹیسٹی ہوتی ہے سپائسی ہوتی ہے تبھی یہ مزیدار سی فرائی ہوگی سٹیس کے ساب سے میں نے 1.5 ٹی بر سپون میں نے چیلی فلیس کو اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی پیس آوہ یہ میں ڈالوں گی پونٹ ٹی سپون گرم مسالہ خشبو کے لئے ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سوڑ ڈالیں گے ہافٹی سپون ڈالیں گے یہ ہمیں گرم مسالہ سمیاد کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں زیرا پاورڈر ڈالوں گی ہمیں گرم مسالہ ڈالوں گی یہ 1 ٹی سپون ہے تو یہ زیرا پاورڈر بھی اٹھاوہ بھناوہ اچھا سا آپ اس میں شامل کر لیں یہ سا فلیور خشبو بڑھاتے ہیں اور ٹیس میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لیسن پاورڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن پاورڈر میرے پاس ہے اگر آپ کو باس لیسن پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں پیس کا بھی لیسن کو ٹرش ڈال سکتے ہیں یہ میں اس میں لیسن پاورڈر شامل کر دوں یہ لیسن پاورڈر میں اس میں سارا سپرنکل کر کے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اور ایسے ہی 1 ٹی سپون میں اس میں گارلک پاورڈر بھی ڈالوں گی یہ گارلک پاورڈر ہے اس کو بھی میں اسے ہی اس میں شامل کر دوں اگر آپ کے پاس آسانی سے یہ مل جاتے آپ کو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں پاورڈر فرام کوئی علاوہ اس کو پیس کا بھی فریش کوٹ کر ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے گارلک پاورڈر اور لیسن پاورڈر بھی شامل کر دیا اس طرح پہ بھی بس میں 2 ٹی سپون بھر پرس میں بیسن کے ایر پرس یہ میں نے بیسن لے لیا ہے یہ میں نے اس میں 2 ٹی سپون کے قریب اچھے سے اس میں شامل کر دینا ہے 1 ٹی سپون یہ 2 ٹی سپون میں نے اس میں بیسن کو بھی اچھے سے لگا دینا ہے اب اس کے بعد میں سبھی سرکہ ایڈ کروں گی اب دیکھتے ہیں سرکے کے بھی میں 3 ٹی سپون میں شامل کروں گی سرکہ اس لئے ایڈ گیا ہے یہ اچھے سے اندر تک فش کو گلا دے گا اور بہت ہی کرسپی اور مزیدار سی فش ہماری تیار ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ سارے مسالے کو پانی کے ساتھ جسا ہم پیسٹ مراتے ہیں تو یہ سرکہ ہمارا اس کو پیسٹ مرانے کی کام آئے گا ان سب چیزوں سے اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے گا اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس پر تھوڑا سی ریڈ میرے پیسٹی بھی کورنر میں شامل میں یہ ریڈ کورنر میں کشامل کروں گی 1 ٹی سپون کیونکہ سے بہت ٹیسٹی اور مزیدار سی فش پرائی پیار ہوگی موسیقی 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 نے موسیقی 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 دو گھنٹے مرینٹ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ دو گھنٹے تک اس سارے مسالے کے اندر اچھے سے عزب ہو جائیں گے یہ سارے کٹ لگے ہیں جو بڑے موٹے پیسیز ہیں ان کے اندر کٹ لگوانا لازمی ہے تاکہ فیش کا ٹیسٹ اندر تک جائے سارے مسالے کا ہم رکھ دیں گے آسے دو گھنٹے ہوگے ہیں مرینٹ ہوئے ہیں مارشاللہ بہت اچھے سے مرینٹ ہوگی ہے اب اس کو میں پیل میں فرائی کر لوں گی ڈیو فرائیم زبردہ سمزدہ سی چیڑا فش ہم پھر فرائی کرنے لگے ہیں چلیے ویورس کا نیکس چپ نوڑ کر لیے ویورس آپ دے ستے ہیں میں نے پیم میں آئی لے لیا اور آئیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے جیسے ہی کھوڑا ساور گرم ہوتا ہے پھر میں فش کو فرائی کر لوں گی بہت اچھے سے فریش ہے جب چلیے فش فرائی کر رہے ہیں وہ سالہ لکھاتے سے بہت اچھے سے فرائی کر رہے ہیں اور اب اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے گرم ہوتا ہے موسیقا موسیقا بہت اچھے سے گرم ہوتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی مرخص رکھا ہوں موسیقی موسیقا موسیقی باترینگ تیسٹی لا جواب مزیدار سی فش اسٹیبل ہے لیوو نے چوڑ کر پھائے پہلی میں سکا لے لیا ہے اور ہمیر میں تھوڑا سس میں ہاف ٹی سپون میں سال ڈالوں گی اور یہ ون ٹی سپون میں چیلی فلیکس ڈالوں گی اس کو چمبر سے مکس کر لیں گے مزیدار سا ویوز آپ اس کے ساتھ یہ فش فرائی کھا کے دیکھیں آپ کو ٹیسٹ بہت دوبالا لگے گا ٹیسٹی اور مزیدار سی فش فرائی کیا ہے میں نے ویوز آپ کے لیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاؤں گی گھر سائی دعاوں میں مجھے جیاز اکھی گا ویوز نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ